اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نہیں ہوئی ہے تو یہ کسی بھی ٹائم ڈیفیوز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پھر اتنی زیادہ سالیڈ بیک اپ نہیں ہوتا ایک عمام کی بات ہے ختم ہو جائے گی لیکن اگر یہ بنائی جا رہی ہے بقاعدہ کیمپین کی جا رہی ہے واللہ عالم تو یہ بہت خطرنات بات ہے کیونکہ یہی وہ اختلاف کی بنیاد بن سکتی ہے کہ جو جس کی وجہ سے حجاز مقدس میں بھی جہنہ افرہ تفری پھیل جائے گی وہاں کامن و سکون بھی برباد ہو جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ حدیث حریف ہے کہ یکتتلو عندکنزکم سلاس کہ خلیفہ کے تین بیٹوں میں تضاد ہوگا قتل و غارت ہو جائے گی ثم لا يصیر على واحد منهم پھر ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی وہ اجتماع نہیں کر سکیں گے جمع نہیں ہو سکیں گے تو اس حدیث کے مختلف پار سے اور یہی حدیث ہے جس میں پھر بعد میں آتا ہے پھر وہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ ایسے لڑنے والے ہوں گے کہ جیسے ان سے پہلے کوئی لڑنے والا نہیں تھا اور پھر مسلمانوں کا کام بنتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں چاہے انہیں برف کے اوپر گزٹ گزٹ کر جانا پڑے فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِ کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ خلیفہ امام المہدی کی فوج ہوگی یعنی کہ یہاں کے جو پرنسز ہوں گے کراؤن پرنس پرنس جو بھی ہوں گے حجاز کے وہ لڑیں گے آپس میں قتل و غارت کریں گے پھر امام المہدی مشرق کے جانب سے آئیں گے اور ان کے درمیان معاملہ کریں گے اور وہ امام المہدی کی فوج ایسی ہوگی ایسے لڑنے والی ہوگی کہ جیسے ہسٹری میں ایسے لڑنے والے نہیں دیکھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرما دیا کہ ایسی قوم کے جن جیسا لڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں اس قدر جری اور بہادر لڑنے والے ہوں گے تو امام المہدی تو مشرق سے آئیں گے لوگوں نے مدینہ میں امید رکھ رہے ہیں مشرق سے آئیں گے مدینہ شریف میں جائیں گے مدینہ شریف سے تشریف لے کر جائیں گے مکہ اور یہ جو کنفیوزن ہے یا اس کو کچھ لوگ زبردستی ہوا بھی دے رہے ہیں یا پروپرگنڈا کیا جا رہا ہے یا جو بھی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ پھیلے اور زیادہ طول پکڑے اگر یہ طول پکڑ گیا کہ محمد بن سلمان امام مہدی ہیں یا کچھ تو اول تو ظاہر ہے امام المہدی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے سید ہوں گے حاشمی ہوں گے تو محمد بن سلمان تو نہیں ہے وہ تو پھر اللہ نہ کرے کہ اگر یہ چیز قوی ہوئی بڑی تو پھر عوام میں افرہ تفریح پھیل سکتی ہے اور یہ ون اف در ایزنز ہو سکتی ہے کہ جس کے وجہ سے جھگڑا اور اختلاف اور قتل و غارت ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت سے بچائے اللہ تعالی ہم سکتی ہے